تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا باقی جو لور جوڈیشری ہے اس کو ان کو پریشر تھا وہ مانٹ کیا جا رہا تھا لیکن ان بساوقات ان کو بتانے کے باوجود in writing as well as verbally chief justice of the اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی action نہیں لیا ان کی ان کی judicial freedom judicial independence کو protect کرنے کے لیے کیوں نہیں لیا اس لیے نہیں لیا کہ وہ complicit تھا وہ اس معاملے میں سب سے بڑا doubt ہے اس کی supervision میں عمران خان صاحب کے خواب cases جو ہیں جس طریقے سے process کیے گئے جس طریقے سے ان کو punishment کی جائے اس میں یہ سب سے بڑا کردار chief justice اسلام آباد ہائی کورٹ والا ہے ان کی سربراہی میں ان کی supervision میں یہ تمام گند ہوا ہے تو کیسے وہ judiciary کو independent کر سکتا تھا سب سے پہلی indictment جو ہے وہ chief justice اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے اور اس کے بعد indirectly جو ہے اس میں وہ chief justice آف پاکستان کو بھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے ان کے ساتھ meetings کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس لیٹر میں کہ ان کے ساتھ meetings ہوئیں ان کو ہم نے apprise کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لیول کی اوپر district judiciary کے لیول کی اوپر کیا pressures ہیں کیا intimidations ہیں کیا questions ہیں اس میں بڑی lurid قسم کی details ہیں لوگوں کے bedrooms میں camera نصب کیے گئے تھے لوگوں کو family کے members کو kidnap کیا گیا torture کیا گیا وہ سب موجود ہے اس لیٹر میں تو دوسرا جو بندوں کو جس کو single out کیا گیا ہے وہ ہے chief justice آف پاکستان اور تیسرا جو ہے وہ جن کی حکومتیں تھی جن کے زمانے میں یہ ہوا تھا اور اس میں سب سے major figure جو ہے وہ اس وقت کے prime minister ہیں شہباز شریف صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ directly اور indirectly جن کی indictment اس لیٹر میں کی گئی ہے consequently کسی قسم کی authority ان offices میں ان کے offices میں best کرنا کہ یہ انصاف کریں گے یہ انصاف کی توہین ہے یہ انصاف کا قتل ہے یہ آئین کا قتل ہے یہ قانون کا قتل ہے اور یہ جو تماشا کل کیا گیا ہے دو دن وہ full court بلا کے اور اس کے بعد prime minister صاحب سے ملاقات کر کے جی کہ prime minister صاحب کسی retired judge کی supervision میں ایک committee constitute کریں گے ایک commission constitute کریں گے کیا ایک alleged مجلم ایک نامزد مسلم مجرم کیا اس کو یہ right ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں خود ہی judge بنے کیا وہ اپنے بارے میں اپنی indictment کے بارے میں prime minister of پاکستان so called prime minister of پاکستان planted prime minister of پاکستان اس وقت کیا وہ یہ خود decide کرے گا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں کیا مزاق کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے یہاں p.c.i. نے summarily اس کو reject کیا ہے کتابت کریں گے